کابینہ کی جانب سے وزراء کے غیر ملکی دوروں پر ہونے والے اخراجات کی تفصیلات آج قومی اسمبلی میں پیش کی گئی وفاقی اور وزراء مملکت نے دو ہزار بائیس میں پچیس دورے کیے جس پر قومی خزانے کو پیسٹھ ملین روپے سے زائد کا نقصان پہنچا تحریری جواب کے مطابق وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے غیر ملکی دوروں پر سب سے زیادہ اخراجات کیے گئے پٹیل نے چودہ ملین روپے کی لاغت سے غیر ملکی دوروں کی ادائیگی کی وزیر خزانہ اسحاق دار کے غیر ملکی دوروں پر چوبیس لاکھ روپے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل پر پنتالیس لاکھ روپے وزیر اطلاعات مریم اورنزیب پر چھ لاکھ ہونچاس ہزار روپے خرم دستگیر کے چھ بیس لاکھ روپے دفاع پر تین اشاریہ ایک ملین روپے خرچ ہوئے وزیر خواجہ آصف وزیر مواصلات اسد محمود اور وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان پر اٹھارہ لاکھ روپے وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب جمع کر آیا جس میں وزارت کے زیلی ادارے کے سرکاری افسران کی جانب سے عوامی فنڈز کے غلط استعمال کو بے نقاب کیا گیا معلوم ہوا کہ ایک نیشنل انڈومنٹ سکالر شکفار دی ٹیلنٹ کے افسران نے فنڈز کا غلط استعمال کیا اور طلبہ کو وزیفہ دینے کے بجائے اسلام آباد کے ایک کلب کی رکنیت حاصل کر لی افسران نے مبینہ طور پر طلبہ کو وزیفے کیلئے مختص فنڈز سے کلب کی رکنیت کیلئے پچیس میلین روپے سے زائد کا استعمال کیا مزیمانی چیف فنانشل آفیسر سید اتھر حسین ایڈمن منیجر کمپنی سیکریٹری اور چیف انٹرنل آڈیٹر شامل ہیں تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ فنڈز کے غلط استعمال کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں اور ذمہ دار افسران کو معتل کرنے کے علاوہ کلب کی ممبرشپ کے لیے تستعمال ہونے والے فنڈز کی وصولی بھی کی گئی ہے موسیقی